موسیقی کتھوڈ ریز اینڈ ڈسکوری آف الیکٹرانز کی بات کریں گے جی ایٹین سیونٹی نائن میں سائنٹسٹ سر ویلیم کوکس نے ایک ایکسپریمنٹ پرفارم کیا جس میں اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک ڈسچار چوب لی جس میں سے اس نے الیکٹریک کرنڈ پارس کروایا ایٹ ویری لو پریشن ٹھیک ہے اس نے ایک اکداس کی بنی ڈسچار چوب لی ٹھیک ہے اس کے ساتھ اٹیج تھا ویکیوم پمپ ڈسچار چوب میں دو میٹیلک الیکٹروڈ تھے ایک تھا کیتھوڑ دوسرا کون تھا اینوڑ ٹھیک ہو گیا اس ویکیوم پمپ کی مدد سے پریشر کو بہت زیادہ لو رکھا گیا ٹین ٹریز پاور مائنس پور ایٹی ہیں ٹھیک ہو گیا جو کیتھوڑ تھا اس پہ نیکٹیف چارج اینوڑ پہ پاسٹیف چارج یہ دونوں الیکٹروڈ ہائی وولٹیج بیٹری کے ساتھ ٹھیک ہو گیا اچھا جب اس نے ہائی وولٹیج کرنٹ پروائیڈ کیا تو ہوا کیا کہ کیتھوڑ سے شائنی ریز ایمیٹ ہوئیں کیا ہوا کیتھوڑ سے شائنی ریز ایمیٹ ہوئیں جو سٹیٹ لائن میں اینوڑ کی طرف ٹریول کرنے لگی ٹھیک ہو گیا چونکہ کیتھوڑ پہ تھا نیکٹیف چارج اینوڑ پہ تھا پاسٹیف چارج تو یہ ریز نیکٹیف چارج سے پاسٹیف چارج کی طرف موو کر رہی تھی تو ان پہ یہ افزار کیا گیا کہ ان پہ نیکٹیف چارج ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو یہ ریز چونکہ کیتھوڑ نے پروڈیوز کی تھی اسی دنے کیا نیم دیا گیا کیتھوڑ ریز ٹھیک ہو گیا کیوں انہیں نیم کیتھوڑ ریز کا دیا گیا کیونکہ یہ کیتھوڑ نے پروڈیوز کی تھی اب ون بائی ون کی اس کے بعد ریزلٹ نکالیں گے کہ انہیں الیکٹرونز کا نام کیوں دیا گیا اچھا سب سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ یہ ریز سٹیٹ لائن میں موو کرتی ہیں پرپینڈی کولا ٹو کیتھوڑ دیکھیں نا یہ کیتھوڑ ہے تو اس طرح سٹیٹ لائن میں ریز ایمیٹ ہوئی تو وہ انہوڑ کی طرف موو کر رہی تھی تو ان کے دونوں کے بیٹوین کون سا تھا نائنٹی ڈگری کی انگل تھا دوسری پروپرٹی کیا تھی مین ایمپورٹنٹ پروپرٹی کہ یہ کیتھوڑ ریز کین پروڈیوز شارپ شیڈو آپ آپ اپیک اپجیکٹ پلیسڈ ان دیر پاٹ ٹھیک ہو گیا کہ کوئی بھی شارپ کوئی بھی اپیک اپجیکٹ اپیک کا مطلب ہوتا ہے دھندلا ایسا اپجیکٹ جس کے آر پار نہ دیکھا جا سکھا ہے ایک ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ جس کے ہم آر پار دیکھ سکتے ہیں تو جب بھی کوئی اوپیک اوبجیکٹ ان کے پاتھ میں رکھا گیا تو یہ ہائی انرجیٹک ریز تھی ان ریز نے اس اوبجیکٹ کا شارپ شیڈو پروڈیوز کیا ٹھیک ہو گیا ایک پروپٹی یہ ہو گئی تو دوسرا یہ نوٹ کیا گیا کہ جب یہ ریز جس بھی باڈی کے اوپر یہ ریز فال کروائی گئی ان ریز نے اس کا ٹیمپریچر رائز کر دی ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جو تھامسن نے کیتھوڈ ریز کی چارج ٹو مارس ریشو فائنڈ آؤٹ کی اچھا یہ بھی دیکھا گیا کہ اس کی ایک مین پروپٹی یہ نوٹ کی گئی کہ جب یہ ریز ڈسٹار چوب کے وار کے ساتھ سٹرائک کی تو انہوں نے لائٹ پروڈیوز کی کیا کیا لائٹ پروڈیوز کی ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد الیکٹرک اور مگنیکٹک فیلڈ جب پروائیڈ کی گئی تو یہ ریز کیتھوڈ سے موو کرتی ہوئی انوڈ کی طرف ڈیفلیکٹ ہوئی ٹھیک ہو گیا کیونکہ کیتھوڈ پر نیگٹیو چارج تھا انوڈ پر پوزٹیو چارج تھا جس سے یہ پروو ہو گیا کہ ان ریز پر کون سا چارج ہے نیگٹیو چارج ہے اچھا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ کہ یہ جو کیتھوڈ ریز پروڈیوز ہوئی یہ ڈسٹار چوب کے اندر جو ہم نے کیس یوز کی اس پر اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی مطلب کہ کیتھوڈ ریز کی جو پروڈکشن ہے ڈسٹار چوب کے اندر گیس اور یا جو جس کیتھوڈ سے یہ پروڈیوز ہوئی تھی وہ کس میٹیریل سے بنا ہے اس چیز پر ڈیپینڈ نہیں کرتی تھی اس چیز کو دیکھتے ہوئے دو ریزالٹ نکالے گئے ایک یہ کہ کیتھوڈ ریز چونکہ گیس پہ یا کیتھوڈ کے میٹیریل پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہی تو اس لیے یہ فنڈامینٹل پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہو گیا دوسرا ریزالٹ یہ دیکھا گیا کہ کیوں کیوں کہ یہ پروڈیوز کرتی ہیں شارپ شیڈو آف اوپیک اوبجیکٹ تو یہ ہائی انرجیٹک ریز ہیں یا ہائی انرجیٹک پارٹیکلز ہیں تو اس کے لیے دیکھا گیا کہ جو بھی ہم نے میٹیریل یوز کیے تو سیم ٹائپ آف ریز پروڈیوز ہوئی ٹھیک ہو گیا کہ میٹیریلز کا یا گیس کا اس کے اوپر کوئی فیکٹ نہیں نکلا بعد میں ان ریز کو الیکٹرونز کا نام دے دیا گیا